بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامین آج صبح مجھے شیخ پورا سے ایک وائس میسج موصول ہوا اور اس کا جواب میں نے دیا لیکن آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں کہ کیا انہوں نے فرمایا اور کیا شاہ ساتھ ڈاڑ سا بے پندرہ بھی دن تو تقریباً پندرہ بھی دن پہلے گبن کرایا ہے کوئی مطلب کہ گبن تو تی نہیں اس نسخے دا وہ فرق بگے گئے اس کو مستائٹس ہے مطلب کہ تین چار دن دینا ہے دو لٹر دو دی ویچ جیڈا ہے کھیر تھے یہ وہ سمان پانا ہے ایک دن چینہ دینا سار جی میر بانی سار شکریہ اللہ تبارکو تالہ توانو حجر دیا جی اس اچھے نیک کام دا جی تو کیا رہے میں نے میری جان کوئی فکر نہ کرو انشاءاللہ ٹھیک رہے گی پس کلاس ہو جائے گا کام اور ایک دن دن اس کا ایک دن دن اس کا ٹھیک ایک دن ہے چیز کے دن صاف لینکھ ٹھیک ہے appropriate تیر جیڑی ہے یہ ایک دن چھے تھوڑا جائے خرچہ میری جان خرچات کرو گے اور شہو بوری آلے ہو کرنی کری دا دل بڑا رکھو انشاءاللہ کی کو جگی آرشان ہی کہتے ہیں ہمارے دل بڑا ہے سار جی جانور دے خرچے تو تو بالکل گریز نہیں کری دا الحمدللہ انہوں نے پیار اینہا کری دا دودھ بیوی دا ہے محبت بہت زیادہ کری دی میرے کل اکمہ جسی ہو بیمار ہو گئی کہ میں انہوں نے ماشاءاللہ روزانہ بلا ناغا آدھا پونا کے انٹا کوٹ دا سانجاہا گئے انہوں نے سارے انسان کی منگتا کہ میں نے یاری ساتھی خدمت کر دنے ماماں ترانہ دودھ بیوی دا ہے میں کوٹنی سے ساکتی میں ہوتی ہے لتا کوٹنیا کرنی 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 کریں خرچہ ماشاءاللہ کریں گے بیز بانو اپنی جان تو زیادہ رکھی دا ہے کیا میں رکھا ہے کیا جاندہ نے ماشاءاللہ اور دوسرا سار اللہ تبارک وطالہ بہت بڑےعمال دبعہ ہوتی طرح دو آرگی کے چنو اللہ ہراک بے نیر لحتیم کے ساتھی رہنمائی کردیں اللہ اللہ ہی اکبر کبیرہ دیکھتا ہے اور اس کی دے سکنے ہسی تو دعائی دے سکنے سا اللہ دا دید ہے ہاں جی اچھ سارے انجیکشن اور ایک کھیر اکٹھے دینے یا انجیکشن تو بات شروع کریں چیر دیکھنا ملاقات ہوگی میری جانے ٹھیکے لاؤ گے تو کھیر جڑی ہے جسے لے مرضی دیو جس ورہ دیو زیادہ بہتر ہے جس ورہ تو انہوں ٹائم میرے اس ورہ دے دیا کرو ٹھیکے بھی یہ کو ضروری نہیں کہ انہیں وجہ ہی لانا ہے جس ورہ مرضی ہے ٹھیکے لاؤ جس ورہ دیل کرے کھیر کو پھر دے دو کوئی ضروری نہیں ہے باقی اللہ فضل کرے گا دعا کر آنگا ٹھیکے جدوں کے دریش حکوری آیا میں انشاءاللہ ضرور آزری دا آنگا انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعد ہے ٹھیک ہے اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ایک شخص نے ارد کیا یا رسول اللہ مظلوم کی تو میں مدد کرتا ہوں مگر ظالم کی مدد کیسے کروں آپ نے فرمایا اسے ظلم سے رکو یہی اس کی مدد کرنا ہے بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں فیمان لہ